کونسا روزہ افضل ہے بتائیے عرفہ کا روزہ ٹھیک ہے عرفہ کا ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل السوم سوم داود سیام یومن و افطار یومن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل روزہ داود اللہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے پھر وہی بات ہے نا کہ روٹین میں چلنا بہت آسان ہوتا ہے ہر روز روٹین توڑنا ایک دن روز ایک دن کھانے کا وقت سیٹ ہوا دوسرے دن پھر نہیں کھانا پھر کھانا پھر نہیں کھانا مشکل کام ہے نا لیکن افضل ترین روزہ ہے پھر اسی طرح محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور دس محرم کا روزہ خاص طور پر اور پھر آپ نے دو روزوں کی بات کی انشاءاللہ وہ اگلے مہینے آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ جو عرفہ کے نو تاریخ کا روزہ ہے نو ذلحج کا روزہ عرفہ کے دن کا روزہ افضل ترین روزہ ہے جس میں دو سال کے گناہ معافتے ہیں کونسا حج افضل ہے جس میں خوب تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں خوب قربانیاں کی جائیں ابو بکر صدیق سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونسا حج افضل ہے آپ نے فرمایا لبیگ پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا اور ایک اور جگہ پر آتا ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو اس شخص کا حج سب سے افضل ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور تھمز آپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں موسیقی موسیقی